بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک اور ابھی ابھی موصول ہونے والے ویڈیو میسیج کی جانب دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میں نے آپ کو کہان لے کی بس میں نے آپ کو میسیج کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی کہنا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی لیتی پٹھیاں بھی کہنا تھا تو میں ان کے بھی آسی ویگزینیشن کر دوں اسی قطرے سے اسی دوائی سے جس دوائی سے آپ ان کی ریلیشن بتانے ہوگا ہے اور ان کی مرگا بھی ہے جو انہی بچوں کا بہاب ہے اس کی بھی کٹھتے ہیں اچھا میں نے صبح سے کچھ دیا نہیں ہے کیونکہ میرے ابنوں انہیں رکھے ہوئے تو وہ کہا رہا تھے انہیں کچھ نہیں دیں نا ایک دن بعد انہیں دانہ دیتے ہیں تو کال انہیں گروہ والا پانی دیں نا میرا بیٹا آپ نے تو کہا تھا دو تین دن ہو گئے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے جو ہی بچے جو ہی نکلتے ہیں تو پہلے دیں نا آپ ان کو شربت تھوڑا سا بنا کے نا چینی کا یا گھڑ کا جا کہہ رہی ہیں چینی کا ہی وہ شربت بنا کے دیتے ہیں اور ان کے پوٹے صاف ہو جاتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں وہ پلاتے ہیں اس کے بعد آپ آپ بھلے ان کو پھر دے سکتی ہیں باجرا باجرا یا دوسری خوراک رکھیں ان کے سامنے انشاءاللہ وہ شروع سے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ماں ان کو کھلاتی ہے وہی ان کو ٹریننگ دیتی ہے باقی میرا بیٹا ان کی جو ویکسینیشن کا میں نے انڈی لا سوٹا کا گاہ وہ جب بنا لیں گی وہ تو سو مرگیوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہے تو آپ جب ایک دفعہ بنایں گی تو جو بھی آپ کے پاس ہیں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں سب کو یہ ویکسینیشن جو ہے ان کی کر دیں وہاں کوئی بھی برڈ ہو ان کے آنکھوں میں یا موں میں ایک ایک کترہ ڈالتی جائیں انشاءاللہ سب کی ویکسینیشن ہو جائے گی اور اگر پھر بھی بچ جائے تو میرا بیٹا اڑوس پڑوس میں لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں تھوڑا سا شیئر کرتے ہیں تاکہ جو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوربہ پناو تو تھوڑا پانی ڈال لیا کرو تاکہ اور زیادہ بڑھ جائے اور پڑوسیوں کو بھی دے دیا کرو یہ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں تو جو ان کی ویکسینیشن میں سے اگر بچے بھی تو کوشش کرنا کہ آپ کے اڑوس پڑوس محلے میں اور کسی کی بھی ہوں تو ان کو آفر کر کے اور ان کی مرگیاں اور ان کے چوزے ان کو بھی آج ہی ابھی رات ہے ابھی بھی کر سکتی ہیں نہ ہو تو کل کریں گی تو کل کر دیں ٹھیک ہے میرا بیٹو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ آپ کے مرگیاں اور دوسرے جو بھی رکھے میں ہیں اور چوزے بہترین رہیں اور دعاوں کے لئے ایرز ہے اور دعاوں میں یاد رکھنا میرا بیٹا اور آپ کی ویڈیوز جو ہیں یہ کوشش کروں گا کہ آج ہی یہ اپلوڈ بھی ہو جائیں شکریہ اللہ حافظ